جروج پر لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیتہ لا ابراحیم وعلا آلی محمد مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آلی محمد کما بارکتہ لا ابراحیم وعلا آلی محمد مجید پیچھے تک آواز صاف آ رہی ہے قرآن پاپ کے حفظ کے حوالے سے چند اہم اور ضروری باتیں اور ماہرین کے تجربات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تجربات جو کتابوں سے نکل کر کے عمل میں آ چکے ہیں ابھی ہمارے مہمانے محترم نے فرمایا اس پروگرام میں کہ بچوں کو قرآن پک پکا رکھنے کے لیے تین سفاروں کی تلاوت آمختہ ہونا چاہیے رات کی مجلس میں جو ہمارے مہمانے خصوصی ہیں حضرت مولانا سید الرحمن سب القاسمی مفتاہی دامت برکاتہم اللہ تعالی نے جن کو نورانی قائدے کا فن اور اندر کے راز عطا کیے ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ قبول فرمائے اور ہمارے مولانا سید الرحمن صاحب ماشاءاللہ صاحبِ نسبت بھی ہیں حضرت مولانا مفتی محمد عمر جون پوری دامت برکاتہم جو کاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علی کے خلیفہ ہیں حضرت ان سے بیعت ہیں ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بھی ہے یہ بات ہم اس لیے بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اچھا اور ڈھنگ کا کام کرتے ہیں ان کا کسی نہ کسی اللہ والی سے تعلق ضرور ہوتا ہے بڑوں کی سرپرستی اور بڑوں کی نگرانی میں جب کام ہوگا کام آگے بڑے گا ساتھ میں اصلاح بھی ہوگی اس لیے جیسے یہ بات کہی جاتی تھی کہ ایک دور تھا کہ دارالعلم دیوبند کے محتمیم سے لے کر دربان تک سبھی صاحبِ نسبت ہوتے تھے اور الحمدللہ آج بھی ہیں اسی طرح اس بات کی اس بات کو بھی آگے چلانا ضروری ہے کہ ہمارا ہر مدرس ہر استاذ صاحبِ نسبت ہونا چاہیے اللہ والوں سے تعلق ہونا چاہیے تو مولانا سیدو الرحمان صاحب اصل ہمارے اس مجلس کے جو روحِ روا مہمانِ خصوصی وہ یہی ہیں البتہ حفظ کا چونکہ مسئلہ بنا ہوا ہے تعلیم کا آسان شکلیں پیش کرنا ضروری ہیں اس لیے ہم کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں تو ماہرین کے تجربات کا خلاصہ لمبے سفر اور لمبی جستجو کے بعد جو حاصل ہوا اور جو آج کی ضرورت ہے اس کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ صحیح بات بیان کرنے کی اور صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی نئی بات سنتا ہے وہ تاجب میں پڑ جاتا ہے حالانکہ بات نئی نہیں ہوتی بات پرانی ہوتی ہے انداز نیا ہوتا ہے ابھی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے آنے والی ہیں جیسے مثلا میرا مادر علم علمی مدرسہ اشرف المدارس حردوئی میں نے وہاں پر حفظ کیا ہے انیس سو نوے اکیانوے میں کافی سال پہلے اس وقت وہاں حفظ کا ایک نظام تھا وہی چلتا رہا بڑے پکے جید حافظ تیار ہوئے پھر میں اپنے اساتیزہ سے رہنمائی لینے کے لیے جہاں ملک میں اور جگہوں میں تعلیمی اداروں میں سفر کرتا رہا تو ہردوئی بھی جاتا رہا چار سال پہلے تقریب میں گیا تھا تو وہاں کے ہمارے استاز ہم نے حفظ کے بارے میں ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تھوڑی سی اپنے نظام میں تبدیلی لائی ہے کیا تبدیلی کہ جب ہم نے دیکھا کہ بچوں کا جو آمختہ ہے پیچھے کے پارے یہ کمزور ہونے لگے تو ہم نے ترتیب تھوڑی سی بدل دی کیا ترتیب بدلی کہا مغربات ہم طلبہ کو کہتے ہیں کہ پہلے سبق یاد کرو اس کے فوری بات آمختہ یاد کرو صوبہ کو ہم نے سبق نہیں سننا ہے صوبہ سب سے پہلے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جب کلاس شروع ہو جائے گی ہم نے سب سے پہلے آمختہ سننا ہے یہ نئی بات ہے نا آپ لوگوں کے لئے ہاں سب سے پہلے کیا سننا ہے آمختہ آمختہ سے جب فارغ ہو گئے نو دس بجے اس کے بعد سبقن پارا تو پھر جو ہے قانون بن گیا کہ ہر طالب علم زہر کے بعد سبق سنائے گا تاں کے پیچھے کے پڑے ہوئے پارے یاد رہیں تو یہ میں تقریباً چار سال پہلے گیا تھا چونکہ مجمع میں بیان کرنے کے لئے کوئی بات تحقیق شدہ ہونی چاہیے تو میں نے پرسوں حضرت کو فون لگایا میں نے کہا جی ہم ایک تدریب کے پروگرام میں جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے جب نئی بات آتی ہے تو لوگ تاجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساری ترتیب کو الٹا کر دیا آمختہ جو سب سے آخر میں تھا اس کو پہلے لے آئے دوسرے نمبر پر سبکن پا رہا اور زہر کے بعد سبق تو حضرت نے فرمایا بلکل ہمارے وہی ترتیب ہے ہم زہر کے بعد سبق سنتے ہیں تو میں نے حضرت کی گفتگو کو ریکارڈنگ کر لیا میں نے بولا اگر کوئی سننا چاہے مزید تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لئے موقع فرام کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ آگے بڑھنے والے ہیں وہ اپنے نظام پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں جیسی ضرورت پڑتی ہے ویسا ہی انتظام کرتے ہیں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے حضرت کا ایک تاریخی جملہ سب کو یاد رکھنا ہے حضرت نے فرمایا انسان نہ قدامت پسند بنے نہ جدت پسند بنے کیا فرمایا انسان نہ قدامت پسند بنے اور نہ جدت پسند بنے بلکہ انسان حقیقت پسند بنے جو اچھی چیزیں ہیں پرانی وہ بھی لے لے استعمال کرے نئی جن چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے تو یہ تاریخ کے دور بدلتے رہتے ہیں اور غالباً علماء اقبال کا یا کسی کا شیر بھی اسی موضوع پر ہے کہ بدلتے دور میں جس نے بدل جانا نہیں سیکھا بدلتے دور میں جس نے بدل جانا نہیں سیکھا اسی کو ڈالتی ہے گردش ایام خطرے میں ہمیں آگے بڑھنے کے لئے بہت کچھ سوچنا ہے تو بہرحال ماہرین کے تجربات کا خلاصہ اس کے بعد عملی طور پر چونکہ ہر دوئی کا پیغام کیا تھا ہر دوئی کا پیغام تقریروں تک محدود نہیں تھا جیسے ہمارے مہمانے محترم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تدریب کے لئے کسی جگہ اگر بلانا ہے تو مجھ سے تقریر مت کراؤ مجھے بچے دے دو میں آپ کو بچے آپ کے سامنے پڑھا کر دکھا دوں گا آپ کو جو لیونے ہیں وہ لے لیجئے تو عملی شکل ماشاءاللہ یہ پیش کر رہے ہیں اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اور ترقیات سے نوازے تو ابھی آپ کے سامنے کچھ دیر کے بعد اس در سے فارغ ہو کے کہ ہر دوئی میں ہر مہینے دعوت الحق کا اجتماع ہوتا تھا ان ساری باتوں سے پہلے ابھی اس وقت جو آپ حضرات یہ اتنا بڑا کاروان جو جمع ہے تو ہمارے محسن حضرت اقدس مفتی فیض الوحید رحمت اللہ علیہ رحمتن واسعہ کافی قرآن کریم کے بارے میں ان سے مذاکرے ہوئے بڑی توجہ دلاتے تھے بڑے حوصلے بلند کرتے تھے کبھی کبھی فرماتے تھے راستہ پر خطر ہے مگر چلتے رہنا ہر کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا بڑی مشکل سے کوئی اکہ دکہ جو ہے وہ مل جاتا ہے اکثر تو نہ معلوم کیوں جو ہے وہ تنقید اور اعتراضاتی سننے کو ملتے ہیں مگر یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے ہم نہیں کام کریں گے تو کوئی اور کرے گا کام دیں تو انشاءاللہ قیامت تک چلنا ہے تو حضرت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائی ہم سب نے مل کر اس بات کا آج عظم کرنا ہے کہ مفتی فیض الوحید رحمت اللہ علیہ دیکھئے کبھی بات مختصر ہوتی ہے مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے جیسے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں فرمایا تھا جب میں جیل سے باہر جاؤں گا تو قرآن پاک لفظاں اور معنن عام کروں گا لفظاں اور معنن ہو گیا لفظاں کاری بنانا معنن ہو گیا مفصلے اور قرآن بنانا اسی طرح مفتی فیض الوحید رحمت اللہ علیہ کے جملے تھے وہ قرآن پاک کی خدمت سے جڑے ہوئے تھے وہ حضرت کے دل کی آواز تھی جو ہمیں کھینچ کر کے یہاں لائی ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے مشن کو پورے عالم میں جاری و ساری فرمائے تو اس سلسلے کو تو برحال اب حفظ کے حوالے سے قابل توجہ و قابل غور باتیں جو آپ نوٹ کر سکتے ہوں تو کریں گے ہم نے ان اداروں کا سروہ کرنے کے بعد جو باتیں نوٹ کی ہیں کہ جن اداروں کی تعلیم واقعاً بہتر ہو چکی ہے ملک کے دو ادارے میں تھوڑا سا ان کا تعروف بتا دوں دلی میں ایک ادارہ ہے حوزرانی میں وہاں کے بانی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں عالم اور مفتی نہیں ہیں اسی طرح بہار میں ایک ادارہ ہے وہاں کے جو بانی ہیں وہ انجنئر صاحب ہیں عجیب بات ہے دونوں ادارے تعلیم کے اندر ماشاءاللہ بڑے بے مثال بڑے نمائیں تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لے جو کوشش کرے گا جو محنت کرے گا جو بڑوں کی سرپرستی میں رہ کر چلے گا اس کا کام آگے بڑے گا شیخ علیہ السلام مفتی تقی عثمانی دامت بارکاتوں کا یہ جملہ بھی تاریخی جملہ ہم کو یاد رکھنا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جو طالب علم اپنے اساتذہ مادر علمی سے کٹ کر وہ سرے ہم میں سے ہوتے ہیں نا مدرسے میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں اب مدرسے والوں کو سلام بھی نہیں کرتے کوئی راستے میں استاذ ملے تو مو موڑ لیتے ہیں دور ہو جاتے ہیں وہ مرکز سے کٹ جاتے ہیں حضرت نے کیا فرمایا جو طالب علم حضرت مادر علمی سے کٹ کر مستقل بزاد کام کرے گا کیا فرمایا مستقل بزاد یعنی لوگ اس کے کام کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں بڑی شورت ہو رہی ہے جیسے آج سوشل میڈیا پر بغیر تربیت کے صبح کو اٹھے وضو ہے یا نہیں گسل ہے یا نہیں تو تبرانی شریف کی حدیث نوٹ کر کے تو ویٹس اپ کے ڈال دی کہ ہرے کیسے ڈال سکتا ہے شیخ صدیس نے فرمایا تھا کہ ہم عرب ہیں اہل عرب لیکن حدیثوں کا جو ہمارے پاس حدیثوں کا علم زیادہ ہے حدیثوں کا نور علماء دیوبند کے پاس زیادہ ہے تو بے وضو بے گسل اس طرح ویٹس اپ پہ حدیثیں ڈال دینا جب تربیت کی بات ہی نہیں ہوتی ہم سب کو ان چیزوں سے انشاءاللہ احتیاط کرنا ہے سب احتیاط کریں گے انشاءاللہ تو شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں مستقل بزاد کام کر رہا ہے مگر ٹرانس فارمر سے اپنے مادر علمی سے اپنے آساتذہ سے کٹا ہوا ہے کام کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں کیوں کبھی کبھی علم فتنے کا باعث بن جاتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں اس کا کام اگرچہ مستقل بزاد ہے مگر وہ طالب علم مستقل بدزاد ہے یہ حضرت کے جملے ہیں اس لئے ان تاریخی جملوں کو یاد رکھنا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں حفظ کے حوالے سے کہ ہمارے حفظ میں نظام تعلیمیں کیسے بہتری آ سکتی ہے ماہرین عارفین اور بڑے لوگوں کی گفتگو کا خلاصہ نمبر ایک اپنے طلبہ کے لئے دعاؤں کا احتمام کرنا سبھی اساتذہ اس بات کا ارادہ کریں صبح شام پانچوں نمازوں کے وقت تحجد کے وقت موقع با موقع ہم انشاءاللہ اپنے عزیز طلبہ کے لئے دعائیں کریں گے سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کر تو رہے ہیں سبھی لیکن تھوڑا سا یاد دیانی کے طور پر کہا جا رہا ہے دعائیں خوب کرنی ہیں انشاءاللہ دوسری بات طلبہ کو صحیب نسبت بنانے کی کوشش کرنا آج سے ہی کیا تھوڑا تھوڑا ذکر و اذکار کے ساتھ آج ہی جوڑنا بعض حضرات کہتے ہیں کہ آج طلبہ کو ذکر کے ساتھ نہیں جوڑیں گے یہ تو پڑھائی میں مصروف ہیں اگر آج عمل سے یہ طالب علم دور رہا تو کل جا کر یہی خانقہوں کی مخالفت کرتا ہے لہذا جس قدر ہو سکے اپنے بڑوں سے مل کر کے تو طلبہ اکرام کو ذکر کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں جوڑنا ذکر نفی اس بات ہو گیا اور ذکر اس بات ہو گیا پھر اس میں ذات دو ذربی ہو گیا یک ذربی ہو گیا تین تیس مرتبہ بیس مرتبہ جتنا بھی ہو سکے اپنے طلبہ کو تھوڑی دیر دو منٹ چار منٹ ہر دوئی میں بھی ذکر ہوتا ہے تو ذکر کے ساتھ اپنے طلبہ کو جوڑنا آج ہمارے اکابرین ماہرین دور اندیش یہ فرماتے ہیں تیسری بات تعلیم کو بہتر بنانے والے حضرات جو چاہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کی تعلیم بہتر ہو جائے استاز کا جو انتخاب کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے اچھا ماہر استاز ہونا چاہیے کسی ادارے میں پڑھانے کی تربیت اس نے حاصل کی ہو تو استاز کے انتخاب میں تقرر کرنے میں سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے اور اسی میں ایک بات اگر استاز صاحب نسبت یا صاحب تربیت مل جائے تو نورن علا نور جو صاحب نسبت ہے وہ کبھی نہ کبھی سمبل جائے گا صاحب نسبت استاز کے دل میں بچوں کا درد ہوتا ہے مولانا تاریخ جمیل فرماتے ہیں اگر بچہ روتا ہے اپنا بچہ روئے تو دل کو درد ہوتا ہے دوسرے کا بچہ روئے تو سر کو درد ہوتا ہے تو صاحب نسبت استاز کو بچوں کا درد ہوتا ہے ان کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے تو مدرسے والے تقرری کرنے سے پہلے انتخاب کرنے سے پہلے صاحب نسبت صاحب تربیت استاز کو تلاش کریں گے تو تعلیم مہیار انشاءاللہ بلند ہوگا چوتھی بات میں ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی تعلیم کو بہتر بنایا جیسے دلی کے میں نے بات کی یا دوسری جگہ کی یا اور کئی ادارے جب کوئی استاز آ جاتا ہے پہلے دن استاز کو کلاس نہیں دیتے درجہ نہیں دیتے پہلے ایک دو ہفتے پرانے استاز کے پاس بٹھاتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا نظام کیسا ہے پہلے آپ اس کو دیکھو پہلے آپ اس کو سمجھو جب آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کے بعد تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں جائزہ لینے کے بعد پھر اس کو مستقل کلاس دیتے ہیں ہم جو بغیر سوچے سمجھے ایک استاز دیکھئے پڑھنے کے اعتبار سے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے تو کیا یہ پڑھانے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے پڑھانے کی تربیت ہے ہی نہیں طلبہ کی نفسیات کا پتہ ہی نہیں ہم کلاس حوالے کر دیتے ہیں کل کو رونا رہتے رہتے ہیں جی قائدہ ہی نہیں ہو رہا تو روتے بعد میں ہیں اگر پہلے ہی گروہ فکر کریں گے تو بات کا رونا پھر ختم ہو جائے گا اس لیے پہلے استاز کو پرانے اسادسہ کے پاس بیٹھ کر کے جو بھی اس کا شعبہ ہو نورانی قائدے کا ہو حفظ کا ہو ناظرے کا ہو تو پہلے تھوڑی سی تربیت دی جائے میں یہ ان اداروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے تعلیم میجار کو بلند سے بلند تر کیا وہ کبھی کسی استاز آنے والے استاز کو پہلے دن درجہ نہیں دیتے اس چیز کا خیار رکھنا ہے نمبر پانچ مدرسے میں امتحان کا نظام مضبوط بنانا مہانہ امتحان خواہ نورانی قائدہ ہو ناظرہ ہو یا حفظ اپنے نظام کو مضبوط بنانا اور اس میں خاص بات جو امتحان لینے والا ہو اس کو امتحان لینے کا طریقہ سیکھنا مثلا کسی مدرسے کا میار درمیان درجہ کا ہے ہائی فائی امتحان لیا جائے گا تو سارے طلبہ فیل ہو جائیں گے اگرچہ میار کو بلند بنانا ہے لیکن ممتحین کو تھوڑا گھرو فکر کرنا ہے کہ طلبہ کا امتحان کیسے لینا ہے ایک مدرسے میں ہم نے دیکھا ہم امتحان کے لیے گئے ہم نے کہا یہ مہانہ امتحان ہے ہم نے کہا بچوں سے کتنے سوال کرنے ہیں بولا جتنے چاہو سوال کرو ہم نے بولا جی یہ کیسے کہا ہم نے بچوں کو ویسا ہی تیار کیا ہے وہ تینام طور میں دس پارے ہوں تو تین سوال پندرہ ہوں تو چار سوال انہوں نے کہا ہم نے طلبہ کو ویسا تیار کیا جتنا چاہو جہاں سے چاہو پوچھو تو جب اس طریقے سے بچوں کو طلبہ کو تیار کیا جائے گا پھر ممتحین اسی طرح کا ہونا چاہیے اگر بچے میرے اور آپ کے درمیان درجے کے ہیں اور اتنا سخت امتحان لیا جائے گا تو کوئی ایک بھی پاس نہیں ہو پائے گا اس لئے یہ جو توازن ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں گوھر و فکر کرنا ہے طریقہ تعلیم کو بلند کرنے کے لئے آگے تو بڑھنا ہے لیکن بچوں کی حوصلہ شکنی بھی نہ ہو پائے ہمیں اس چیز کا بھی خیار رکھنا ہے نمبر چھے جو ادارے تعلیم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں پورے ادارے کے اندر ایک طرح کا تعلیمی نظام ہونا چاہیے کیا مطلب اگر کسی مدرسے میں حفظ کے دس یا بیس درجے ہیں ایسا نہیں کہ ایک استاذ سبکن پارہ آدھا پارہ سن رہا ہے دوسرا اپنے زوگ سے ڈیڑھ پارہ سن رہا ہے تیسرا کہتا ہے بچے کو یاد ہی نہیں وہ ایک پاؤ سن رہا ہے یا آمختے میں کمی زیادتی نہیں اس طرح کبھی میں یار نہیں بن پائے گا ہر دو ہی میں اگر مرکز سے ایک بات ایشو ہوتی تھی کہ سبکن پارہ ایک پارہ سننا ہے کوئی استاذ نہ ایک رکو کم سنتا تھا نہ زیادہ سنتا تھا اگر وہاں یہ ہوتا تھا کہ بچے کی ایک منزل جب ہو جائے تو حفظ میں جو ہے آدھا پارہ یا پون پارہ سننا ہے تو سب ہی استاذ ویسا ہی عمل کرتے تھے اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کبھی ایک استاذ چھوٹی پہ چلا گیا تو یہ طالب علم کچھ دنوں کے لیے دوسرے درجے میں آ گیا اس کو سامنے وہی نظام ملا ورنہ کسی جگہ کیا بولتے ہیں کم سنا جا رہا ہے کسی جگہ زیادہ سنا جا رہا ہے یاد کرنے کا طریقہ بہت کم طلبہ کے پاس ہوتا ہے تو اس سے ادارے کے میار نہیں بن پاتا تو لہٰذا جن ملکوں میں یا جن بڑے اداروں میں تعلیم بہتر ہے ان کا نورانی قائدے کا ناظرے کا حفظ کا ایک جیسا نظام ہے اگر ایک استاذ سبقن پارے میں سات سبق سنتا ہے تو باقی تمام اساتذہ سات ہی سنتے ہیں اس لیے تعلیم کے میار کو بہتر بنانے کے لیے ادارے کے اندر ایک جیسا نظام ہونا چاہیے ہاں اس کے بعد ایک ادارے میں نازم تعلیمات ہونا چاہیے جس کا کام پوری کلاسوں کو کنٹرول کرنا بچوں کا اقزام لینا کوئی بچہ اگر محنت نہیں کر رہا ہے تو نازم تعلیمات اپنے سے اوپر والوں سے مشورہ کرے اس بچے کو آگے کیسے بڑھانا ہے اب اگر نازم تعلیمات کو دس کام دے دیے جائیں گے تو تعلیم کا کام متاثر ہوگا تو میاری اداروں نے نازم تعلیمات کو تعلیمات کا ہی کام دیا ہے بچے کا نورانی نازرہ ختم ہوا یا حفظ کا پارا پورا ہوا تو نازم تعلیمات جو ہے وہی امتحان لے رہے ہیں اس ترتیب سے ہر مدرسے میں ایک تعلیمی نگران جو رات دن تعلیم کے بارے میں فکریں کرے جو چیزیں موجود ہیں ان کو لابو کرے جو اپنے سے اوپر کی چیزیں ہیں وہ بڑھوں سے مشورہ کر کے حاصل کرے اس طریقے سے انشاءاللہ ادارے کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہتری آئے گی اسی کے ساتھ ہر مہینے ایک بار داخلی طور پہ مذاکرہ اور محاسبہ کرنا مذاکرہ اور محاسبہ دو جملے آپ یاد رکھیں گے ماہرین تعلیم کے کیا مطلب اس مہینے ہم نے طلبہ کو جو پڑھایا ہمارے کتنے طلبہ آگے بڑھے ہیں کون کمزور رہا ہے اس کے بارے میں کیا تدابیر کرنی ہے یہ ہو گیا محاسبہ آگے کے لئے مذاکرہ کہ اس مہینے میں اگر کوئی ہمارا طالب علم پیشے رہ گیا کمزور رہ گیا اگلے مہینے میں اس کمی کو کیسے پورا کریں گے تو ہر مہینے میں تعلیم کو بہتر بنانے کے لئے اساتذہ نازم تعلیمات کے ساتھ سر جوڑ کر کے بیٹھیں گے اور محاسبہ بھی کریں گے آگے کا مذاکرہ بھی کریں گے بہت سارے اساتذہ سے جب مذاکرے کی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کلاس کا ٹائم ہے ایسا نہیں ہے کبھی کبھی ایک مذاکرے سے سالوں کی تعلیم بہتر ہو جاتی ہے اس لئے جب ماہرین تعلیم مل جائیں تو وقت نکال کر کے ان سے مذاکرہ کرنا چاہئے تو ہر مہینے میں محاسبہ اور مذاکرہ ایک چیز مذاکرے کے حوالے سے ایک بات اور یہ جو اس وقت مذاکرہ ہو رہا ہے اس طرح کے ایک تو مدرسے کے اندر ادارے کے اندر ہر مہینے میں ایک مذاکرہ لازمی ہونا چاہیے اور اس طرح کے جرنل بڑے مذاکرے سال میں کم سے کم چار ہونے چاہیے ہر دائی تین مہینے کے بعد سر جوڑ کر کے پورے زلے کے پوری ریاست کے اساتیزہ بیٹھیں ہم نے کیا کیا کارگزاری پیش کی جائے ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے ورنہ لوگ تقریریں سن کر کے چلے جاتے ہیں پھر پتہ ہی نہیں چلتا سب کچھ ذرہ رہ جاتا ہے اس لیے سال میں اس طرح کے مذاکرے سب مل کر کے بیٹھیں آگے کیسے بڑھنا ہے اپنا دکھ درد ایک دوسرے کو بھانٹیں طلبہ قوم کے بچوں کی فکریں کریں تو سال میں کم سے کم ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں چار مذاکرے لازمی ہیں دسویں نمبر پر طلبہ اکرام کو حکمت کے ساتھ پڑھانا حکمت کے ساتھ نہ کسی کو ڈانٹنے کی ضرورت نہ مارنے پیٹنے کی ضرورت نہ غصے کی ضرورت صرف ہم لوگ ہمارے اساتیزہ تعلیم پڑھانے کا طریقہ سیکھ لیں جیسے ابھی آپ کے سامنے آئے گا کسی طلبہ علم کو نہ کوئی مارنے کی ضرورت نہ کہنے کی ضرورت ماشاءاللہ سبھی طلبہ یاد بھی کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک سناتے ہیں تو طلبہ کو حکمت کے ساتھ پڑھانا دیکھئے کیا ہے قرآن پاک میں اُدْ اُلَىٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کے گشت میں جائیں گے تو لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیں گے یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں ان کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے نا ان کو بھی حکمت کے ساتھ ہم نے آگے چلانا ہے تو طلبہ اکرام کو حکمت کے ساتھ پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ پڑھانا ہے انشاءاللہ گیاروے نمبر پر طلبہ و اساتذہ کے لیے ہر ماہ تربیتی مجالس کا انعقاد کرنا اساتذہ اور طلبہ ان کے لیے مدرسے کے ملازمین کے لیے کسی اللہ والے صاحبِ نسبت بزرگ کو بلانا بلا کر کے مجلس قائم کرنا ان کی چند نصیحتیں سننا ان سے دعائیں کرانا ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی ہر مدرسے والا اس بارے میں گورو فکر کریں نمبر بارہ سبق آمختہ سبقن پارہ اچھی طرح سننا اور یاد کرنے کے طریقے بھی بتاتے رہنا نمبر تیرہ سبقن پارہ اور آمختے کی مناسب مقدار پیچھے بات آ چکی دور پختہ کرانے کے لیے ماہرین تعلیم سے مشورے کرنا اور جب قرآن کریم پورا ہو جائے بیٹھت سنانے کی تیاری کرنا کہ بیٹھت کتنی پکی ہو جائے کہ سال ہا سال تک ہمارے حافظ کو قرآن کریم یاد رہے اور ایک بات ابھی جو بات آئی تھی کہ تین پارے کی تلاوت اس کی ایک تحریک چلانی ہے جو حافظ بن چکے ہیں جن کا قرآن کچھا ہو چکا ہے روزانہ تین سپارے دیکھ کر کے وہ تلاوت کرتے رہے ہیں ان کا قرآن پختہ ہوتا جائے گا تین سپارے کوئی دیکھ کے پڑے تو بھی قرآن انشاءاللہ یاد رہے گا کوئی زبانی پڑے تو بھی قرآن کریم یاد رہے گا تین سپارے کی تلاوت اب آگے چل کر کے بات آئے گی کہ تین سپارے کی تلاوت کو طلبہ کرام کے لیے آسان کیسے بنایا جائے اس کے لیے بڑا لمبا سفر ہوا ہے سفر جاری ہے کچھ چیزیں مل چکی ہیں کچھ ملنے والی ہیں تو ان کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک بات یہ کہ طالبی علم کا ہر عمل استاز کی نگرانی میں ہونا چاہیے نگرانی میں نگرانی کے بغیر اگر کام دیلا ہو جائے گا تو پھر جو ہے اسے تعلیم میں کمزوری آئے گی اب یہ تو چند باتیں تھی جو ماہرین کے تجربات کا خلاصہ اب چونکہ تین چیزیں ہمارے حفظ کی بنیاد ہیں سبق سبقن پارہ اور آمختہ بعض ادرات نے تین پارے کی ترتیب کو آسان بنایا ہم تھوڑا سا وہ خلاصہ پیش کرتے ہیں اگر اس سے بہتر کوئی اور پیش کر دیتا ہے تو آپ اس بات کو بھی لے سکتے ہیں جو اچھی چیز ملے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ باتیں آپ سن کر کہ حیران بھی ہو جائیں گے ابھی بکرہ عید سے پہلے ہمارا کچھ اداروں کا سفر ہوا ہے آپ گھوڑ سے سنیں گے بہار کے چمپارن علاقے میں مدرسہ تجوید القرآن خیروا نپال کے جوڑ پر ہے وہاں تین پارے کی ہمیں آسان ترتیب ملی آسان آسان بھی ہونا چاہیے جو حضرات وہاں جانا چاہتے ہوں تو وہ جا بھی سکتے ہیں اور جن کے پاس اسے بہتر ہو تو وہ اپنا بھی سکتے ہیں البتہ آسان ترتیب پر تھوڑی اسی بات ہو جائے وہاں کا حفظ کا میں تھوڑا سا خاکہ بیان کرتا ہوں نمبر ایک وہاں کا حفظ بہت آسان ہے نمبر دو بہت پکا ہے اور میرا ذاتی طور پہ دو سفر کرنے کے بعد یہ ماننا ہے اگر وہاں کا نظام کسی مدرسے میں لاغو ہو جائے ہمارا کوئی حافظ کوئی طالب علم کچھ رہی نہیں سکتا اتنا آسان آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کچھ چیزیں نمبر ایک سبق یاد کرنے سے پہلے طلبہ کو ناظرہ اچھی طرح پڑھا جاتا ہے ٹھیک اتنی بات آسان ہے ناظرہ اچھی طرح پھر فجر سے پہلے یہ بات سبق سن لیا جاتا ہے اور سبق پارہ ہفتے میں فقط ایک دن سنا جاتا ہے یہ بات نہیں ہے ناظرہ جی سبق پارہ ہفتے میں ایک دن البتہ وہ چھے سبق جو ہوتے ہیں ہفتے کے ان کی تیاری کرائی جاتی ہے تو وہ ہفتے میں ایک دن سبق پارہ سنتے ہیں اب روزانہ تاربی علم کو دو کام ہوتے ہیں سبق اور آموختہ ہا بات کو سن لیں گے تحقیق کیجئے اس کے بعد جو چیز لینے کی ہوگی اس پر عمل کیجئے لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو کوئی سمجھ لے گا لاغو کر لے گا وہ تمام پریشانیوں سے اس کو انشاءاللہ نجات ملے گی جو آج آگے دھوڑ پیچھے چوڑ پارے کچھے ہو رہے ہیں مسئلہ تو ہے نا تو وہاں کی ترتی مجھے بہت اچھی لگی کو سکتا ہے کسی کے پاس اسے بہتر ہو اچھا نہ بھی لگے ایسی کوئی بات نہیں برحال آپ گھر سے سن لیں تو سبکن پارہ ہفتے میں ایک دن اب دن میں کتنی چیز اوپر بچے کو محنت کرنی ہے دو سبک اور آموختہ آگے سنیں آپ آپ اگلی بات کی سن کے احران ہی ہوں گے آموختہ شروع سے لے کر قرآن کریم مکمل ہونے تک آدھا سپارہ سنا جاتا ہے شروع سے ایک پارہ ہو گیا تو آدھا پارہ دس پارے ہو گئے تو آدھا پارہ پچیس پارے ہو گئے تو آدھا پارہ اب جب پچیس بیس پارے ہو گئے تو بیس پاروں کا طالب علم اگر دور سنائے گا واپس مڑ کر کے آدھا پارہ سنانے والا تو بیس دنے چالیس ہو گئے دس بارہ جمعے ہو گئے تو دو ڈائی مہینے کے بعد نمبر آیا نا تو پیچھے کے پارے تو کچھے ہو جائیں گے تو پیچھے کے پاروں کو یاد رکھنے کے لیے تین سپارے روزانہ دیکھ کر کے تلاوت کرائی جاتی ہے استاز کی نگرانی میں یہ دیکھ کر کے تلاوت کرانے کا بڑا عجیب فرمولا مل گیا کسی بچے کو ما شاء اللہ سوفی صدیہ پارے یاد رہتے ہیں پیچھے کے جہاں سے پوچھو بچے کو یاد کسی کو اسی کسی کو نوے کسی کو ستر ساٹھ سے اوپر ہی یاد رہتا ہے یعنی کسی کا قرآن بولتا نہیں ہے تو آموختہ کتنا سپارہ آدھا سپارہ بلکل اور پیچھے کے پاروں کو یاد رکھنے کے لئے کتنے پاروں کی تلاوت ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ کر کے کبھی اکٹھے کبھی وقوے وقوے سے اس میں ایک چیز کا اور وہاں کا قانون ہے جزاک اللہ وہاں کا قانون ہے جو طالب علم آمختہ آدھا پارہ سنائے گا ایک رکوع کو کم سے کم دس مرتبہ پڑھنا لازمی ہے تب آمختہ سنانے کی اجازت ملے گی اگرچہ نمبر عشاء کا مغرب آئے مگر دس مرتبہ جو گردان سسٹم ہے وہاں کا اس طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے تو ایک رکوع کو کم سے کم کتنی مرتبہ پڑھنا لازمی ہے دس مرتبہ جو پرانے بزرگ تھے وہ زیادہ پڑھواتے تھے تیس چالیس بیس مرتبہ لیکن اب والوں نے آسانی کے لیے مختے میں یاد کرنے کا طریقہ ایک رکوع کو دس مرتبہ پڑھنا لازمی ہے اور اس کے بعد آدھا سپارہ سنانا ہے پیشے کے پاروں کو یاد رکھنے کے لیے روزانہ تین سپارے آپ کے مدرسے میں کوئی نیا طالب علم آ گیا امپارہ حفظ ہوا آپ روزانہ اس کو آدھا پارہ مخت سن لو اور امپارے کو تین مرتبہ دیکھ کے پڑھوالو پھر دیکھنا جو ہے دس تیہ تیس دس دن کے اندر یہ ایسا سورہ فاتح کی طرح امپارہ ہو جائے گا اب کابیر تو دور پر بھی بات کروں گا یہ حفظ کا بلکل آسان نمبر ایک سبق سننے کے بعد ہفتے کے لئے چھوڑ دیا ہے نا جی آسان نمبر دو سبق پارہ ہفتے میں ایک دن سنا جاتا ہے نمبر تین قرآن کریم مکمل ہونے تک آمخت فقط آدھا سپارہ سنا جاتا ہے نمبر چار آمخت سنانے کے لئے ایک رکوع کو کتنی بار پڑنا لازمی ہے دس مرتبہ بس یہ دو تین چار چیزیں بنیادی پوائنٹ ہیں جو ہم بھی حفظ کرا رہے ہیں اگر اس میں سے کسی کو چیز لینے کی ہو وہ آرام سے لے سکتا ہے اپنے حفظ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ آج بچے نے پارا سنایا تو کل بلا دیا اب جب گردان کا سسٹم آگیا کہ دس مرتبہ پڑنے کا پابند بنا دیا اور اچھے طریقے سے رکوع کو اس نے پڑھا اب یہ جلدی جلدی بولتا نہیں ہے یہ وہاں کے حفظ کا آپ کو اور بتا دوں تجربات کے بعد یہ پتا چلا کہ حفظ کا جو نظام ہے یا ہمارا یہ تعلیمی نظام ہے اس میں کئی چیزیں بکھری ہوئی ہیں یکجا آپ کو نہیں ملیں گی مثلا ہمارے مہمان تشریف لائے ایک فن ان کے پاس ہے کہ اجتماعی طریقے سے بچوں کو سبق آئے جائیں آسانی کے ساتھ پکے انفرادی والا دوسری جگہ ہے کسی جگہ عروف کی ادائیگی کمال درجے کی ملے گی کسی جگہ دور کا سسٹم مضبوط ملے گا تو اس طریقے سے بکھرا ہوا ہے تو جب مل بیٹھ کر مذاکرہ کریں گے تو انشاء اللہ ہمارے مسائل کا حل نکل آئے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی بات اگر رہ گی ہو تو آپ ایک چیز جو میں نے پہلے کہا تھا ہر دوئی میں تقریر سے زیادہ عمل آج ہم یہاں سے اس مرکز سے شروعات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک طالب علم سبق کس انداز میں کیسے سنائے گا آمختہ اور تدبیرا سنائے جیسے نماز میں قرآن کریم پڑا جاتا ہے آمختہ حضرن یاد کرے اور حضرن سنائے ہمارے آمختے میں تراویی کی تیاری بھی ہو جانی چاہیے ہمارا آمختہ ویسا ہونا چاہیے تو ابھی چند طلبہ آئے ہیں ایک طلب علم سبق سنائے گا دوسرا آمختہ سنائے گا آپ انداز کو دیکھ لیں کیونکہ بعض اداروں میں اتنا جلدی پڑا جاتا ہے آمختہ کہ بچہ جب چیئر کے پڑتا ہے تو بلکل اٹک جاتا ہے اس لئے اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے تو جس طرح مولانا نورانی قائدہ پڑھانے کی عملی شکل دکھائیں گے تو اس کی عملی شکل بھی انشاءاللہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو آگے اس کے بعد اور بھی کئی عملی شکل سامنے آتی رہیں گی تو ابھی ہم جو آپ کے تعلیم کا نظام برا ایک ہی رہنا چاہے یعنی کوئی بچہ ذہین ہے وہ ایک بچہ بلکل کمزور ہے اس کمزور بچہ ہے اس کے وجہ سے ذہین بچہ ہے کوئی بچہ تعلیم کے پیچھے ہی رہیں گے جو میں نے تعلیم کا نظام ایک جیسا کہا وہ بات دوسری ہے لیکن آپ کی بات کا جواب بھی ملے گا آپ کی بات کا جواب مہمان ہمارے دیں گے لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ تعلیمی نظام ایک جیسا ہونا چاہیے یعنی مدرسے کے اندر اگر آموختہ آپ رکھ رہے ہیں تمام طلبہ کے لیے آدھا پارہ تو سب کے لیے آدھا سب کے لیے وہی ہونا چاہیے اگر دور میں آپ ایک پارہ رکھ رہے ہیں کسی کا دور گھٹا دیں گے کسی کا بڑھا دیں گے اس سے طالبی علم کا میار نہیں بنتا جو آپ بتا رہے ہیں کوئی طالبی علم آگے چلے جائے گا پیچھا تو اجتماعی طریقہ طالب میں یہ مولانا اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ تو جو میں نے بتایا کہ پورے مدرسے میں ایک جیسا نظام ہونا چاہیے چونکہ یہ جو گفتگو حضرت میں نے پہلی کہا کچھ نئی گفتگو ہے ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے اور چونکہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس میں ایک بات ہم اور بھی بتا دیں جس طریقے سے آج یہ اجتماعی طریقہ تعلیم والے ماہر کو ہم نے لاکھ سامنے پیش کر دیا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آگے انفرادی طریقہ تعلیم والا یا جہاں میں نے تین پارے کی ترتیب کے ہی ہے ان صاحب کو بھلا کے عملی طور پر کھڑا کریں کہ آپ اپنا بتائیں کہ بچوں کو کیسے جیت تری نافذ بنا رہے ہیں یا ادائیگی کے فن کے جو ماہر ہیں ان کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا تو یہ ہمارا کاروان چل پڑ ہے آپ دعا کریں کہ چلتا رہے تو انشاءاللہ سب بھی جب یہ آسان ترتیب چلے گی کہ ابھی جو بتایا گیا آدھا پار آمخت دیکھو جو کمزور ہے دیکھ کر تلاوت کر سکتا ہے تو جب یہ دیکھ کر تلاوت کرے کم زین والا اور زیادہ زین والا یہ سب برابر چلیں گے آپ کسی ایک طالب علم پر دس دن تک ایک پارے کا تجربہ کرو کہ اس کو دیکھ کے پڑھواتے رہو سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے اور کوئی ساتھی کو کوئی اس طرح کا سوال جی انہوں نے دور کا طریقہ پوچھا پرانے دور کا طریقہ تو سب کو معلوم ہی ہے ہمیں نیا ہی تو بتاؤں گا پرانے جو دور چر رہے ہو تو اگر آپ کو معلوم ہے نا اب میں نیا بتاؤں گا جو تجربات کے بعد جو دور کا طریقہ اب میں بتانے جا رہا ہو اس کی خصوصیات یہ ہیں اگر اس طریقے سے دور کرا دیا جائے اور اس طریقے سے دور کرنے کے بعد اگر طالب علم دو چار چھ سال تک مان لیجئے قرآن پاکی تلاوت نہ کرے اس کو تلاوت تو کرنی چاہیے ہر دو تین سفارے کہ ہم تلقین کر رہے نہیں کی اس نے دو چار سال تلاوت تو بھی قرآن کریم انشاء اللہ یاد رہے گا اب وہیں خیروہ کے دور کی ترتیب میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں خیروہ میں پہلے دور میں پورے سال میں وہاں پر تین دور کراتے ہیں کتنے دور جی تین دور پیچھے آواز آرہی ہے جی پہلے دور میں پہلے سال میں یعنی پورے سال میں ایک حافظ قرآن کے وہ کتنے دور کراتے ہیں تین دور دوسرے مدرسوں میں میں پتہ لگا کوئی کہہ رہا پچیس دور تیس دور پینتیس دور چالیس دور تو میں نے دیکھا کہ وہاں کا ایک دور دوسری جگہ کے دس دور وہاں کی اتنی پکڑ مضبوط ہے اندر سے وہ سنیے وہ کیا ہے پہلے دور میں بچے کا آدھا سپارہ سنتے ہیں کتنا سپارہ آواز آرہی ہے سمجھ میں آرہا آدھا سپارہ اس آدھے سپارے کو یاد کرنے کے لیے ایک رکوع کو بیس مرتبہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے کتنی مرتبہ بیس مرتبہ پہلے دور میں آدھا سپارہ فقط آدھا سپارہ اور ایک رکوع کو کتنی بار پڑھنا ہے بیس مرتبہ کتنی بات آگی نہیں سمجھ میں اب چلے گا دوسرا ایک رکوع کو پندرہ مرتبہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے کتنی مرتبہ پندرہ مرتبہ تیسرے دور میں طالب علم کا ایک سپارہ سنتے ہیں کتنا سنتے ہیں ایک اور ایک رکوع کو دس مرتبہ پڑھنا لازمی تو جس طریقے سے پڑھائی کے زمانے میں طالب علم کو تین سپارے کی تلاوت دیکھ کراتے تھے اب دور کے زمانے میں کم سے کم پانچ سپارے دیکھ کر کے تلاوت کراتے کم سے کم پانچ سپارے چونکہ اس کے پاس تو بہت ٹیم بچا ہوا ہے نا تو پانچ سے لے کر آٹھ تک کم سے کم پانچ سپارے یہ جو پانچ سپارے دیکھ کے پڑے جا رہے ہیں ادھر جب دور شروع کیا تو گردان کی جا رہی ہے کہ پہلے دور میں ایک رکو کو بیس مرتبہ وہاں کی جو کامیابی قراز ہے گردان سسٹم کے بچوں کو یاد کرنے کا طریقہ کہ بچے یاد کیسے کریں جب ہمارے طلبہ کے پاس یاد کرنے کا پلان نہیں ہے طالب کر رہتا ہے استاجی بچے کا پار سن اے پڑھو زور سے وہ تو پڑھ رہا ہوتا اب اس کو کیا کرنا ہے تو جب پلان دے دیا جائے گا اور حیدر آباد والوں نے اس دور کو یوں کنٹرول کیا تین پاروں کو انہوں نے کہا طلبہ پر پابندی لگائی کہا ہم جو تین سپارے حیدر آباد میں بھی ترتیب ہے ملک میں کہیں اور جگوں میں بھی انہوں نے ایسے کنٹرول کیا کہا ہم جو آپ کو تین سپارے دیکھ کے پڑھو رہے ہیں یہ دیکھ کے نہیں پڑھو رہے ہیں یہ قرآن پاک کو یاد رکھنے کے لیے گویا زبانی پڑھو رہے ہیں تو وہاں وہاں پر جو میں نے پہلی ترتیب بتائی اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم پانچ سپارے دیکھ کر پڑھنا لازمی ہے کتنا جی پانچ سپارے اچھا اس ترتیب سے یاد کیا ہوا قرآن جب ہم نے جن حفاظ نے وہاں دس سال پہلے بارہ سال پہلے چیک یعنی قرآن پاک حفظ کیا تھا ہم نے ان کو کہا کہ یہ بات ہم نے دنیا کو بتانی ہوتی ہے ذرا ہم آپ کا چیک کریں کہ ما شاء اللہ جہاں سے پوچھو وہاں سے یاد تو جب ہمارے پاس ایک ترتیب اور نظام بن جائے گا تین سپارے دیکھ تلاوت کوئی کر دیکھے انشاء اللہ جلدی انقلاب آ جائے گا تعلیم میں بہتری آ جائے گی تو یہ دور سمجھ گئے یا میں دوبارہ بتا دوں دوبارہ ایک بار سن لیں وہاں کے دور کی ترتیب پہلے دور میں آدھا پارہ سنا جاتا ہے ایک رکو کو کتنی مرتبہ پڑھنا لازمی ہے بیس مرتبہ دوسرے دور میں کتنا پارہ سنا جاتا ہے پون سپارہ ایک رکو کو کتنی مرتبہ پڑھنا لازمی پندرہ مرتبہ تیسرے دور میں کتنا ایک سپارہ اور ایک رکو کو کتنی مرتبہ پڑھنا اور دور کے زمانے میں دیکھ کر تلاوت کی شرعہ کتنی ہے کم سے کم پانچ پارے فرض آئے ان کے درجے میں اس کے بغیر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے اس قرآن کا نقش ذہن میں بٹھانا پڑتا ہے جب حافظہ قرآن ترابی سناتا ہے تو اس سکرین پر اس کے سامنے سے قرآن کا نقشہ گزرتا رہتا ہے اس لئے ماہرین کہتے ہیں کہ جس قرآن پر آپ نے حفظ کیا ہے زندگی پر اسی پر تلاوت کرو اگر کبھی پندرہ لائن والے پر آپ نے حفظ کیا ہے تو سولہ لائن والے پر تلاوت کی سترہ والے پر سارا نقشہ الٹا ہو جائے گا پھر قرآن کچھا ہونا شروع ہو جائے گا یہ تجربات ہیں تو یہ جو نقشہ دماغ کے اندر بیٹھتا ہے یہ دیکھ کر پڑھنے سے بیٹھتا ہے تو جن جن اداروں میں اور جن جن ملکوں کے اندر میں نے دیکھا وہاں بھی پانچ آٹھ سپارے دیکھے تلاوت ہوتی ہے ماشاء اللہ قرآن بڑا پکا ہے اس لئے یہ وہاں کے دور کی ترتیب ہے اللہ تعالیٰ ملکی توفیق اطاف فرمائے یہ ایک سوال سمنی آیا ہے حفظ کی کلاس میں اوسطن کتنے طلبہ ہونے چاہیے آج کے حالات و واقعات کو دیکھ کر دس سے لے کر اٹھارہ تک طلبہ ہونے چاہیے جب یہ قانون اس پر بات کی گئی کہ دس ہونے چاہیے بعض اساتحہ نے کہا جی کبھی دو طلبہ چھوٹی پر چلے جاتے ہم تنہا رہ جاتے ہیں تو لہٰذا دس سے اٹھارہ تک کوئی ام پارے والا ہوگا پھر جو ہمارے اساتحہ کے تجربات بڑھتے جائیں تو ایک ایک دو دو طلبہ اضافہ کرتے جائیں دس رکھیں بارہ رکھیں اٹھارہ رکھیں مدرسے والوں سے مشورہ کر کے تو دس سے لے کر بارہ چودہ اٹھارہ تک ایک حفظ کی کلاس میں تلبہ ہونے چاہئے جو صبح سے لے کر شام تک اساتحہ جو پڑھانے والے یہ سوال ہے کہ حفظ کی کلاس میں ناظرے کے طلبہ اصل میں اس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے کیوں آپ تجربات کی دنیا میں دیکھ چکے ہیں حفظ والے استاذ کو سب سے زیادہ توجہ ہوتی ہے حفظ والے طلبہ پر سبکن پارا اموختہ ایک یعنی بوجھ سوار ہوتا ہے ناظرے والے بچاروں کو کبھی وقت ملتا ہے کبھی نہیں ملتا وہ بیٹھ کے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے حفظ کی کلاس الگ ہونی چاہیے ناظرے کی کلاس الگ ہونی چاہیے ابھی جو ناظرے کے بارے میں کچھ باتیں ہونے والی ہیں سہارا تو ایک مجلس میں نہیں اس لیے میں نے مفتی صاحب سے کہا تھا کہ دائی تین مینے کے بعد ایک پروگرام اور کریں تاں کہ اس میں ہم دو تین گھنٹے میں بیٹھ کر ہم پارے کی کچھ صورتیں پڑھائیں کہ آپ آسانی کے ساتھ کیسے آگے لے کر چلیں طلبہ کو دیکھئے ہماری یہ مہترم صدیقی صاحب ایڈوکیٹ مدرسہ کورٹ بلو میں کیا نام مدرسہ کا حضرت مارف علوم ابھی ان کے ساتھ وہاں بات ہو رہی تھی کچھ ماہرین کے تجربات سامنے آئے میرے مدرسے میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں میں کسی بچے کام پارا شروع ہوا میں نے قانون بنایا کہ پکا کرانے کے لیے ایک ایک صورت کا امتحان مالک یا تبت یدہ مان لیجے تبت یدہ کا اس نے لہابیوں تب تشدید کو چھوڑ دیا ایک تشدید کی گلتی آگئی باقی سب ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا امتحان کنسل کر دیا واپس کر دیا چوبیس گھنٹے کے لیے اس کو یہاں الجا دیا ہم نے پالیسی بدلی میں نے استاذی سے کہا جب میں امتحان لوں ایک تو نمبر پر جہاں گلتی آجائے دس بار بیٹھ کے مش کراؤ اس کی پندرہ بار بیس بار تو وہاں سے گلتی ٹھیک کر کے ہم اس کو پاس کر کے بھیج دیتے ہیں پہلے بچہ جو ہے جب امتحان دینے آتا تھا تو مایوس ہو کر جاتا تھا اب پاس ہو کر جاتا ہے تو جب طریقہ تعلیم پر اس طرح کا گھر و فکر ہوگا ہمارے بچے بہت جلدی آگے بڑھیں گے تو آگے جو کہ امپارہ جو یعنی صورت یاد کرانی ہے پکے طریقے سے تو انشاءاللہ دوسرے پروگرموں میں بات سامنے آئی گی تو یہ سوال جو آیا ہے کہ حفظ کی کلاس میں ناظرے کے طلبہ وہ بلکل مایوسی کا شکار رہتے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا وقت ضائع ہوتا ہے ہاں اگر کوئی استاذ کنٹرول کر سکتا ہو کاری فتح محمد پانی فتح جیسے استاذ بھی ہیں ماشاءاللہ یا کاری جمال جیسے شیر دیا جاتا ہے آپ کچھ سننے والا ہوتا ہی نہیں قرآن پر سر رکھ کے سو جاتے مفتی نائطل صاحب نے بتایا تھا تو یا تو ان کو سونے دو یا ان کو حکمت کے ساتھ مصروف رکھو کیا خیال ہے مفتی صاحب یا تو بچوں کو پورا سونے دو نیند کرنے دو تو جب آپ کی نگرانی چوکس ہے تو پھر ان کا حکمت کے ساتھ سنو نیند آ رہی ہے تو سختی اور سزا نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو سوال آیا ہے ماہرین کے تجربات ناظرے کی کلاس بلکل الگ ہونی چاہیے مختصر کریں گے درجے میں بیس بچے ہیں تو مختصر سننے گی ترتیب ہوگی بیس بچے اگر درجے میں ہیں تو مختصر کیسے سننے گی ترتیب کیا رہے ایک سوال یہ آیا کہ کبھی استاذ جی کے پاس طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے درجہ حفظ میں تو مثلا کیا بولتے ہیں ایک درجہ میں بیس طلبہ ہیں اگر وہ شکل ہے کہ دو دو چار چار پا رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں سب کا مختصر جو ہے آسانی سے سنا جا سکتا ہے اب اس میں اس جواب میں ایک آسانی اور آگئی ہے جب ہر دوی والوں نے فجر سے پہلے یا بعد آمختہ سننے شروع کر دیا تو وہاں سے شروع کر دیا جائے ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا ماہرین کہتے ہیں کہ بلکل یہ طالبہ علم کے پاس بیج دینا اس کو جاؤ پارہ اس کو سنا دو یہ نہیں اگر کسی طالبہ علم کا تیسرا یا چوتھا پارہ آمختہ ہے اور اب پتہ ہے کہ ہمارے پاس استاد جی کے پاس ٹائم کم ہے تو استاد جی کیا کریں کہ تیسرے پارے کا مان لیجئے آج پہلا روبہ اور تیسرا روبہ خود سن لے پھر دو روبے کسی کے پاس بیجے وہ بھی طالبی علم کے پاس اپنی نگرانی میں اس ترتیب سے یہ سسٹم کنٹرول کیا جا سکتا ہے جب نگرانی چوکس ہوگی تو بچوں کے پارے پکے رہیں گے اس لئے اس چیز کا کیا رکھا جائے پہلے سال والے جو بچے ہیں ان کی مقدار خاند کی کیا ہونی چاہیے اور سال میں وہ کتنے بارے کر لینے چاہیے پہلے سال والے بچے ہیں تو سبب کتنا ہونا چاہیے مقدار خاند کی اور کتنے بارے ایک سال میں مجموعی اعتبار سے حفظ کا ایک طالب علم ایک سال میں کتنے بارے حفظ کرے تو اگر چوکسی برابر ہوگی توجہ ہوگی تو طالب علم دس پارے آرام سے کر سکتا ہے اور سبب کی مقدار کو ہمارے مولانا نے بھی رات کو بتایا کہ اگر سبب طالب علم کی مرضی پر سوڑ دیا جائے ایک سفہ جیسے بہت جوکوں میں یہ قانون بھی ہے کہ وہ ایک سفہ سے زیادہ بلکل نہیں سنتے اس میں ذہین طالب علم بھی کھیل کود کا شکار ہوتا ہے آستہ آستہ مقدار بڑھا دی جائے جب اپنی جو ایک حکمت عملی استعمال کی تو پندرہ پندرہ سفارے بھی حفظ کرا ڈالے تو دس سفارے اوسطاً ہو جانے چاہیے ایک سال میں یہ سوال ہے کہ جو حفاظ فراغت کے بعد قرآن کریم بھول گئے ہیں ان کے لئے دو آسان شکلیں اگر ان کی تجوید ٹھیک ہے مد غنہ اخوہ اظہار کی ریایت کے ساتھ وہ قرآن پڑنا آتا ہے خالی بھولے ہیں تو اس کے لئے تین سفارے روزانہ دیکھ کر کے وہ تلاوت شروع کر دیں چھ مینے آٹھ مینے سال کے اندر انشاءاللہ ان کا قرآن بلکل ٹھیک تھا کیاد ہو جائے گا البتہ تلاوت کرتے وقت ایک چیز کا جو خیار رکھنا ہے حضرتِ حردوی فرماتے تھے فرماتے تھے کسرتِ تلاوت معصحت خالی تلاوت نہیں مدگنہ کے بغیر انسان چلتا رہے نہیں مدگنہ کی ریایت کے ساتھ اگر جو ہے تلاوت کریں گے انگلی رکھ کر کے جو تلاوت کریں گے زیادہ پکا ہوگا تو تین پارے کی اگر جو بھولے ہوئے افاظ ترطیب بنا لیں گے انشاءاللہ ایک سال میں ان کا قرآن ماہرین کے نزدیک یہ بات ہے کہ یاد ہو جائے گا حضرت نے فرمایا کہ طلبہ سبق پکا سنا دیتے ہیں سبقن پارا کچھا اور یہ شکایت بہت ساری جگہوں سے آ رہی ہے اس میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ حفظ کی جو بنیاد ہے وہ ہے کسرتِ تلاوت وہ کیا ہے کسرتِ کسرتِ تلاوت اموختے میں آپ زیادہ نہیں کرا سکتے اس لئے کہ ایک پارا ہوتا ہے کون پارا ہوتا ہے سبق میں جب کسرتِ تلاوت کرائیں گے تو سبقن پارے کے اندر جو ہے پختگی پیدا ہوگی اس میں ایک چیز کا اور بھی خیار رکھنا ہے جن حضرت کو یہ شکایت ہے کہ بچوں کا سبقن پارا کچھا ہو رہا ہے ان کو ایک کام کرنا ہے آسان کیا ہے آج کا سبق جب طالبِ علم سنا کر کے فارغ ہو گیا آج کا سبق طالبِ علم نے سنا دیا آج کون سا دن ہے اتوار اتوار کا سبق جب طالبِ علم نے پکا سنا دیا تو آئندہ گزشتہ کل کل کون سا دن تھا سنیچر طالبِ علم کو کہنا ہے آج کے سبق سے فارغ ہونے کے بعد کہ جو گزشتہ کل کا سبق تھا اس کو پندنہ سے بیس مرتبہ پڑھ کر کے لاکے ہمیں سنا دو جس دن ایسا ہو جائے گا گزشتہ کل کا سبق پکا کرا کے سن لیا جائے گا تو یہ جو سبقن پارے میں شکایت آ رہی ہے اس کی تلافی انشاءاللہ ہو جائے گی اسی زمن میں ایک بات یاد رکھیں جو انہوں نے سوال کیا دیکھئے یہ جو بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں ذرا اس کا تجربہ کر کے دیکھو کسی ذہین طالبِ علم نے صوبہ کو مدرسے میں سبق سنا دیا آپ اس وقت گیارہ بارہ بجنے والے ہیں اچانک اس کو کھڑا کرو کہ صوبہ والا سبق سنا تو ماہرین کے نزدیک سو میں سے پانچ بچے بڑی مشکل سے آج کا سبق آپ کو سنا پائیں گے جو آج صوبہ سنا دیا یہ بھی نہیں کہ اس کو یاد نہیں ہے سبق اس کو یاد ہے البتہ حفظ کی ایک ترتیب ہے ماہرین کہتے ہیں کہ حفظ کا سبق ایک شرط کے ساتھ چوبیس گھنٹے کے بعد دل و دماغ میں جگہ پکڑتا ہے کتنے گھنٹے کے بعد کتنے مگر ایک شرط ازا فاتح شرط فاتح شرط کیا شرط ہے کہ اس سبق کا جو آج صوبہ کو چھ بجے یا آٹھ بجے آپ نے سنا ہے کل آٹھ بجے اس سبق کا دوبارہ اعادہ کرا دیں تقرار کرا دیں اس کو یاد کرا دیں اب یہ کل کا سبق اس کا پکی محموری میں پکی یاداشت میں آ جائے گا اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ سبقن پارے میں روزانہ پانچ آٹھ گلتیاں آ رہی اسی کا نتیجہ ہے اس کا حل آپ حضرات کو بتا دیا گیا ماہرین کے تجاربات کی روشنی میں آج کا سبق سننے کے بعد طالب علم کو یہ کہنا ہے گزشتہ کل کا سبق بیس مرتبہ اچھی طرح پڑھ کے لاؤ دس مرتبہ دیکھ کے دس مرتبہ زبانی پھر سن لو پھر انشاءاللہ سبقن پارہ آپ کا پکا ہو جائے گا حضر اس سبقن پارے میں ایک بات اور جن جن جگہوں میں سبقن پارہ زیادہ ہے وہ تھوڑا سا گور کریں نمبر ایک ماہرین کے تجاربات کی روشنی میں سبقن پارے کی مقدار کم کر دیں جو پارہ ختم ہو کر امتحان ہوتا ہے اس کی ترتیب پر گور کریں وہ کیا کرنا ہے آدھا پارہ ہو گیا تو طالب علم کا امتحان کرا دیں نصف اول کا پھر جب نصف آخر پورا ہو جائے اس کا اقزام کرا دیں پھر ملا کر کے پورے کا اقزام کرا دیں تو پھر انشاءاللہ اس طریقے سے سبقن پارے میں بھی کنٹرول ہو جائے گا اور پارہ بھی طالب علم کا پکہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ملکی توفیق اتفا فرمائی عملی مشکر ہوا دیں جی جی بس بس اب دو چیزیں سامنے آنے والی ہیں کہ ہمارا طالب علم سبق کیسے سنائے گا اس کا انداز کیا ہونا چاہیے چونکہ مگر میں میں یہاں کرسی پہ بیٹھوں گا ان کو یہاں بٹھاؤں گا تو پھر وہ سنانے کی جو ترتیب ہے اس کا میں فرق ہو جائے گا تو ایزا میں تباہی پر بیٹھوں گا تو قرآن کہاں رہے گا طالب علم کہاں رہے گا یہ ابھی سبق سنائیں گے تو آپ انشاءاللہ سنیں گے ایک قرآن پر منگا لے آپ توڑا اس سائیڈ بیٹھو اس کو بھی ایک مائٹ دے دو نہیں نہیں ایسے ایسے آپ سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھو اے آپ اے ایسے بیٹھو ایسے بس بس ایسے بیٹھو سیدھا دیکھئے جی یہ میرے سامنے قرآن کریم ہے اور جو یہ جو علم ہے نا علم کا نور یہ دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے میرا دل بائیں طرف یہ ہو گیا اس طالب علم کا ساتھی سب دیکھ رہے ہیں اگر اوپر کی دلتی بن جائے کرسی کی تو بہتر ہے اچھا وہ بھی سوچ رہے ہیں آہ یہ دیکھنا تھا تو کیسے وہاں کیسے بڑھے تصور کر لیں سب نہیں کر رہے ہیں میں اوپر بیٹھ کے اس کا سنیں گے البتہ میں ایک چیز بتا دوں آپ بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ مہرین تعلیم اور عارفین وہ یہ کہتے ہیں کہ علم کا جو نور ہے یہ دل سے دل میں منتقل ہوتا ہے جب میں یہاں بیٹھا ہوں قرآن کریم یہ میرے سامنے ہے تو میری نظر پارا سنتے وقت قرآن کریم پر ہے طالب علم ادھر بیٹھا ہے اور آگے دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے تو ادھر میرا دل بائیں طرف ہو گیا ادھر اس کا دل تو یہ سیدھ میں ہو گیا طالب علم بلکل سامنے نہ بیٹھے بلکہ بائیں طرف یعنی استاد کے بائیں طرف بیٹھے استاد کے سامنے قرآن کریم ہونا چاہیے آپ پیچھے سے ساتھی دیکھنا چاہتے ہیں اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں تو چلیئے خیر آج بٹھا آپ چونکہ اس وقت ہماری مجبوری ہے تو میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا آپ سبق سنانے آپ کا سبق ہے آمختہ سبق سبق کی مشکل ہے نا کون سا رکھو سنائیتا ہو وہی وہی وہ سبق ہے نا دیکھئے سبق کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ سبق جو ہے وہ تدویرن یاد کیا جائے مد گنہ کی ریائت کے ساتھ اور تدویرن سنائے جائے یہ طالب علم سبق تدویرن سبق والا کون ہے آچہ ٹھیک رات کو جتا ہے وہی 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 آپ کا پا رہا ہے نا آپ بس ٹھیک ہے یہ سبق آپ سنائے سبق سایہ کول ہے نا آپ کا آپ سناؤ اچھا ایک بات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارا یا سبق سناتے وقت طالب علم زیادہ ہلتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ سناتے وقت نہ ہلے اچھا اگر اس پر کنٹرول نہ کیا جائے گا تو کبھی کبھی سناتے سناتے جب طالب علم ہلتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ذرا رکھے پڑو تو وہ پھر جو ہے وہ بھول جاتا ہے اس لیے جو ہے سناتے وقت ہلنے سے اجتناب ہونا چاہیے اگلی بار چوکی لگے گی انشاءاللہ اوپر جو دکھایا جائے گا اس وقت چلو جی آپ اپنا سبق سناؤ سبق سننے کا انداز بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لیلہی المشرق والمغرب یهدی من یشاہ الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ دَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَقًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا دَعَلْنَا الْقِدْلَةَ الَّذِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَتَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى عَلطَاهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ عَلطَاهَ بِالنَّاسِ دَوَأُفُ الرَّحِيمُ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ طِبْلَةً تَرَّاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِرِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا هُجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْخَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَحْمَلُونَ صدق اللَّهُ العظيم یہ ہمارے سبق کا انداز ہونا چاہیے کہ ہمارا جو طالب علم جو رکوع یا جو صفحہ سبق کے طور پر سنائے وہ نماز میں بھی آرام سے پڑھ سکے مد گناہ کی مکمر ریایت کے ساتھ تو سبق ہو گیا تدویرن یاد کرنا تدویرن سنانا اب ہے آمختہ اسے تھوڑا سا جلدی حدرن یاد کرنا حدرن سنانا ہمارا آمختہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو تراوی کے اندر بھی بچوں کو نئی مشکمیں نہ کرانی پڑے تو یہ طالب علم جو ہے آپ جو ہے آپ کو آمختے کی ترتیب سنائے گا جو تراوی میں بھی جیسا قرآن پڑھنا ہے پڑھ بڑا آرام سے پڑھنا پڑھ ڈر کے بغیر ہیں پڑھ موسیقی 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 یہ کاری جمال صاحب کا شاگرد ہے اور حضرت جمال کا جمال تو ماشاءاللہ دنیا میں چمکی رہا ہے اور اس کی ایک چمک آپ ہی ساتھ لے کے جائیں گے نہیں انشاءاللہ کہ فائل غائب تو نہیں نہ کریں گے تو کیا اچھا ہو کہ میں ایک رائے پیش کروں حضرت مفتی صاحب بڑے مصابقہ اچھا کوئی بات نہیں اگر آئندہ پروگرام میں آپ بھی جو ہے ایک رائے ہے ایسے دو دو شاگردوں کو تیار کر کے عملی نقشہ لے کر کے آئیں کہ ہم نے بھی ویسے تیار کرے تو ہمارا کاروان تو آگے بڑھے گا نا انشاءاللہ تو یہ سبق سنانا آمختہ سنانا طالب علم کا یہ عملی نقشہ ہر دو ہی والے چونکہ وہاں تقریریں نہیں ہوتی ہیں وہاں عمل زیادہ ہوتا ہے کہ طالب علم آخر سبق سنائے کیسے دیکھئے آمختہ والے نے بھی ماشاءاللہ کتنا اچھا سنایا اپنے انداز میں یہی انداز ترابی کا ہے اور سبق والے نے بلکل تھوڑا تدویراً ذرا ٹھہر کے سنایا تو اسی طریقے سے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں سبق طلبہ کو یہ تلقین کرنی ہے وہ جلدی راٹہ جو لگاتے ہیں نا مدگنا کی کمی کر کے بعد میں پریشانی ہوتی ہے تو سبق کو تدویراً یاد کرنا تدویراً سنانا آمختہ کو حضرن یاد کرنا اور حضرن سنانا معافی چاہتا ہوں مہمان کا وقت تھا چونکہ یہ باتیں بھی ضروری تھی آپ حضر بڑی دور سے قربانی دے کر کے آئے ہیں یہ پیغام پہنچانا بھی ضروری تھا آپ کے دل کی جو ایک آواز ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت کچھ آپ کو ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے اب ہم اپنا سارا جو ٹیم ہے ترتیب کے مطابق